الحمدللہ محمد بشیر ونبیر وَلَا آلِهِ الَّذِينَ نُزِلَتْ فِيهِمْ آيَةُ التطهیر وَلَا أَصْحَابِهِ الرَّاشِبِينَ الْمُتَحْتِبِينَ تَسِينًا قَسِينًا إِلَا يَوْمِ الْكَبِيرِ اَمَّا بَعُدُ بِاللَّهِ السَّبِيِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آلِكَ وَأَصْحَابِهِ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شام کو صبر ہو بناتا ہے اُجھالا تیرا اے شام کو صبر ہو بناتا ہے اُجھالا تیرا اے شام کو صبر ہو بناتا ہے اُجھالا تیرا بادز حد و صلاة لائقِ ست تازہ و تکرین فاظر العلماء والمشائد پیرِ طریقت رابرِ شریعت محبِ آلِ بیتِ اطبار و غلامِ اصحابِ کبار عزت گرامی و مرتبت استاذ العلماء والفضلات ابلا بیت محمد عبدالقادر صاحب قادری دامت برکاتكم القدسیہ شیخ الجامعہ محتمِ دار القلوم رزویہ انوار القلوم واقعہ محبی فی الاسلام و محبوبی فی الاسلام عزت گرامی و مرتبت مجاہدِ علیہ السلام نازشِ علماء و قطباء عزت گرامی و مرتبت مولانا قحمد تنویر محمونیر عالم ہزاروی سائد دامت برکاتكم العالیہ فاضلِ جلیر عالمِ نبیر گرامی و مرتبت جنابِ محترم مولانا حافظ محمد اعجاز صاحب دیگر جمی علماء قرآن میزوانانِ گرامی و مرتبت جنابِ محترم محمد علی صاحب جنابِ محترم محمد فالد صاحب دیگر جمی حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گرامی و مرتبت حاضرین و سامعین مجھ سے قبل یقیناً آپ کافی دیر سے یہاں اپنے پیارے آقا کے ذکر سے اپنے قلوب و ازہان کو منور و مستنید فرما رہے ہیں ریسنٹری حضرزد گرامی و مرتبت خطیبِ آلی سنت مولانا محمد شویب چشتی صاحب بڑے احسن انداز سے آپ آباک کو معزوز فرما رہے تھے اور میرے ایک نتائی قابلِ قدر میرے بھائی جنابِ محترم امیر آدم صاحب فرما رہتے کہ تاخیر ہوئی ہے کچھ باعثِ تاخیر بھی تو تھا اور وہ باعثِ تاخیر یہ کہ آپ واکرین والوں کو منہ پہچان لیتے ہیں آپ تائم لیتے ہیں مغربتا تیر تائم دیتے ہیں مجھے رات ڈاڑے دس یارہ بجے تو میں ہم ہی آکے میں ہی انتائیمہ دی جائیں اب اگلا جلسہ آرہا ہے عثمان کا یعنی حافظِ جاز صاحب کا اگر اس دن آپ نے مجھے آن ٹائم تقریب کروائی تو پھر میں آئندہ بھی جناب آن ٹائم ہا ہوں گا کیونکہ آپ کو میرا مزاج بتا ہے میں بہت بہت ٹائم کا بڑا پہنگ آتنا بہرحال یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہم پر انحام اور احسان ہوا کہ کم از کم آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے کم از کم آپ یہ بائیوس تو نہیں بیٹھیں گے نا کہ ٹائم ضائع ہوا یقیناً آپ جتنی دیر بیٹھے آپ کا وہ بیٹھنا ذکرِ الٰہی اور ذکرِ مصطفیٰ میں تھا اور یقیناً ایک ایک گھڑی قابل قدر اور بہت بڑی قابل عجل تھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی محافظ میں شریف ہونے اور وہاں محفت سے بیٹھ کر اللہ اور اس کے حبیب کا پیارہ سکتے سننے سنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہیں حضراتِ کرامین اب تو تعدادی میں نہیں بتا سکتا کہ واہ کینپ اور راؤنڈ ایواؤٹ میں نے کتنے جلسے کیے اور کتنی تخریریں آپ میری سن چکے آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ قریشی صاحب نیا میام سنائیں ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہمارا اپنی کابشیں خواہشیں لگی رہتی ہیں ہم نئے سے نئی چیز مواد عوام کو پہنچانے کی خواہشش میں رہتے ہیں تو میں بھی چاہتا رہتا ہوں کہ نئے سے نیا مواد آئے تو اس احسابات سے میں نے آپ آباب کے سامنے آج اپنے آقا کے ایک وصف تو بیان کرنا ہے اللہ اور میرا ٹارگٹ تو وہی ہے ذکرِ رسول و کا حضور کی محبت ہوگی لیکن سالا نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہائی لائٹ ہے اللہ میرے وزور کی مسکرہ حضور کی گرامی المتبت حاضرین بحاری شریف کی حضیر سے حضرتِ سرکار فاروقِ عاظم فرماتے ہیں مَا رَائَتُ رَسْمَدَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَهِ وَالِهِ وَالِهِ رَسَلَّمَ قَدْتُو مُسْتَجْمِعًا تَوْحِقًا حَتَّىٰ عَرَامِنْهُ لَهْوَاتَهُ اِنَّمَا كَانَيْتَبَسَّمْ حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے سندگی حضور کی شدمت سے گزاری ہے میں نے کبھی حضور کو کھڑ کھڑا کر ہنسے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ تبسم فرمایا ترمسی کے اندر حدیثِ پاک موجود ہے مَاکَانَ تَحِقَ رَسُمُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبسمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور نے کبھی تہت نہیں کیا پھر کھڑا کے لیاں سے کہتا نہیں لگایا کہ جس سے آپ کی یہ لہوات مو کھل جائے اور اندر کا سارے کھڑا نظر آنے لگ جائے اس طرح حضور کبھی نہیں مسکرائے سرکار جب بھی مسکراتے تھے تبسم فرماتے تھے اور میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے اپنے محبوب کی پوری زندگی میں تمہارے لیے زندگی کا نمونہ بنا دیا ہے میرے نبی نے کھا کر بتایا کہ میری امت کو کھائے کیسے میرے نبی نے چل کے بتایا کہ تم نے چلنا کیسے میرے نبی نے پی کے بتایا کہ تم نے پینا کیسے میرے نبی نے مسکرا کے بتایا کہ تم نے خوشی کا ادھار کرنا کیسے آقا یہ سحصے میں آحادی سے مبارکہ کچھا میں رکھتے تھے میں نے آقا حضور کے تبصن کو بیان کرنا ہے کہ میرے آقا مسکرائے لیکن وہ وجہ کیا تھی جس نے میرے آقا پہ حصر کیا اور سرکار مسکراتے ہیں یاد اچھئے میرے آقا نے ہمیشہ خوشی کو بھی سلیبریٹ کیا اور میرے آقا نے آقا کو فیس کیا خوشی کو میرے نبی نے اس کے لیبریٹ کر کے بتایا کہ جب خوشی ملے تو تم نے کیسے کرنا ہے اور آقا ملا تو میرے نبی نے اس کا سامنا کر کے بتایا کہ جب آقا ملے تو تم نے اس کا سفر کیسے کرنا ہے میرے قریب آقا رحمت ہے کونے اللہ در برے کم مکا صلی اللہ عنہ لحوالی وآلہ آپ کبھی مصکرائے تو مصکرہ دے تھی بھی کوئی وہ جواب تھی جب آقا کہ میرے آقا مصکرائے کیوں جنابِ حضرتِ صحیح دنا ابو حریرہ نبی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا نمازان کا مہینہ ہو نمازان کا مہینہ ہے آقے انسان میں لگا یا رسول اللہ آقا حضور میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میرے پر بہت ہو گیا میرے آقا نے پوچھا اوہ میرے خلال بچات کیا ہے تھا یہ حج نبی تھا یہ آرابی لیکن تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور جب کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی صحبت مل گئی تو صحابی مل گیا یا رسول اللہ آقا حضور دباہ ہو گیا مجھ سے قصوروں کی آئے حضور میں نے روزے کی آیت میں اپنی بی بی بھی خربت کر لی ہے حضور سخت نظر جنگا ہوں آپ کچھ کرم فرمائیں عرمان اللہ ہاں یہ وہ گناہ ہوا ہے تو اللہ کو پکا جنگی کے پاس کیوں نہیں توجہ ہے کہ نہیں کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ کے پاس مسجد میں مسلح میں شہر اللہ جیسے کہ یار لوگوں نے میسیج لوگوں کو دے رہے ہیں ہمائیوں کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہی کامی ہے تو بہنی صحابی ہے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ کی برگا میں چلے 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 لیکن میرے سوڑے مدنی قریبا کا لحنت تومیل صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلمہ کے غلاؤں میں عزق سے یار رسول اللہ آقا حضور میں نے قناہ کیا ہے اپنے آم میں قل کیا ہے کچھ قرم فرمائے کچھ قرم فرمائے میرے لئے حکم فرمائے میری آقا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں کیا قسمتا ہوں بلکہ میری آقا نے فرمایا آمیرے غلاؤں یہ بتاؤ کیا کہ غلاؤں عذاب کرنے کی طاقت رکھتا ہے عزقی یار رسول اللہ میری آقا نے فرمایا اچھا چل دو مہینے کے لگاتا موزے رکھ لے تیری یہ کفارہ ہو جائے گا عزقی یونور بڑا مشکل ہے یار رسول اللہ بڑا مشکل ہے دو مہینے ہیں یہ ایک بڑا مشکل تھا یہ جو بھی مہینہ رمضان کا لکھ رہا ہوں بڑا مشکل ہے تو ایک کے بدلے دو مہینے لگاتا رکھوں گا تو مرے کیسے ہوگا میرے قریب آقا نے فرمایا اچھا جب لیتا ہے تو بے پی جاؤ بحاری کے پر یہ لف نہیں ہے بحاری کے یہ لف نہیں ہے کہ تو بیٹھ جاؤ لیکن ابن اتاقب دیگر حادیث میں روایت آتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار نے اس کو بٹھا دیا میرے آقا حضور نے اسے بٹھا دیا بٹھا دیا اتنے میں ایک شخص آیا سر پہ خجوروں کا ٹوکرہ بڑھتی بھارگاہ رسالت میں آ کر پیش کیا تو میرے آقا رحمت میں کونہ نے فرمایا لے جائیے خجوروں کا ٹوکرہ جا کے لوگوں میں صدقہ گل آئے آئے میرے استاد کے نامے میں جس دن یہ حدیث سنائیں نہ قبلہ حضور سیدی عمرشلی قبلہ پیر سید حسین اس نے انشاء صحیح تو آپ نے سہمایا بیٹھا سرکار نے بٹھایا کیوں سرکار نے بٹھایا کیوں فرمایا بیٹھ اتنے میں خجوروں کا ٹوکرہ لے کے بند آیا کوئی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اگر آیا ہے تو تعلونا ورنہ مرے آقا چاپ دے تو کہہ سکتے تھے اچھا چلا جا کچھ کر لیتے ہیں کچھ ہو جائے گا فرمایا جا اگر کھالی گیا کسی نے پوچھ لیا کہ کیا بنا تو اگر کہہ دیا کچھ نہیں بنا تو یہ شادے لگو پلکے لائق نہیں ہے کہ دے رسول پہ جاؤ پھر کچھ بنے نا کیوں گنگتے خالی آہ دینے لگوتے کتنی ملی خیدات نہ پوچھو میرے نبی کے درماؤ پہ جانے والا گرمان سے آنے والا جب ہوں سے کوئی پیچھے کہ باہ کیا ملا کیا ہوں نے پایا تو کوئی جواب کرتا کہ مگتے خالی آہ دینے لگوتے کتنی ہی ملی خیدات نہ پوچھو ان کا قرم پھر ان کا قرم ہے ان کا قرم پھر ان کا قرم پھر ان کا قرم پھر ان کا قرم پھر ان کے قرم کی بات نہ پوچھو میرے مدنی قریمہ کا دے فرمایا بیٹ جاؤ وہ بیٹ گیا اتنے میں ایک آدمی اپنے سر پہ بجوروں کا توکرا لکھ کے آیا یا رسول اللہ آہاں کی خدمتی اکسس نے کس کلایا حدیعہ لے کے آیا ہوں میری آنکھا نے پھروایا اوہ سیابی چلیے اُٹھا یہ بجوروں کا توکرا جا کے اسے غریب و مصاب علم میں صدقہ کر دے عرض کی علامت کس پہ آگا کس پہ فرمایا غریب و مصاب علم پہ عرض کرنے لگے واللہ اے ماظین اللہ فضائحہ اعلو بیٹ اکھر و مینہا یا رسول اللہ اللہ کی اتتکی قتم گئے یہ جو دو مدینے کے فہارے اس فاتحیے مدینوں میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے فضائحہ قرصول اللہ و مری آنکہ مسکرہ پڑے یا روایت میرا عونمان کو دہ گئے نا میرے آنکھوں کی مسکراہت یہ تو بیچ میں یوں ہی چلے گا کمالِ رسولؐ بیان ہوگا و مصکراہتِ رسولؐ بیان ہوگی فضائحہ قرصول اللہ میرے آنکھا مسکرہ پڑے میری آنکھا نے یہ نہیں فرمایا کفارے کا کفارے کا کھانا کفارے کی چیز یہ گھر میں نہیں لگتی یہ خود میں نہیں لگتی اللہ اللہ اور یہ بکی ماں سے دنیا کے کسی مہنگی سے جا کے پوچھو کہ میں نے کفارہ دین آئے بنا یہی ہے نا کہ کرو تے گند آ جان رہے لیکن چھوڑی عذاب نہ موکنے بخطیق کے سامنے دوئے کے تقریر میں نہیں لگتی سبحان اللہ سبحان اللہ میں تکبیر سبحان اللہ میرے قریمہ کو حیمت کو میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنکھ میں فرمایا چاہو یہ کفارے کا یہ خود جوڑے یہ کفارے کا کھانا یا گھر باروں کو کھلاو دنیا کے کسی بھی مولوی کسی بھی مکتی کسی بھی بکی سے پوچھو کہ میں نے کفارہ دین آئے کیا کھر میں لگتا ہے وہ کہے گا مہنے کیا بچوں سے لگتا ہے وہ کہے گا مہنے لیکن میری آنکھا نے فرمایا اوہ میرے قنام با تیرے مہا ایک یا نا ہوں اچھا اپنے کلوانوں کو کھلاو بیوی بچوں کو کھلاو کھائیں گے تیرے بچے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا میرے دوست کو یاد رکھو اب یہ حدیث ہے بہاری کی حدیث ہے اب میں پوچھو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ صرف حدیث پڑو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو ان سے سوال کرو یہ بتاؤ ادھر وہ حدیث ہے میرے نبی نے خود اپنے بھی حدیثیں پرمایا جاؤ خود کھاو بچوں کو کھلاو تو پھارہ بھا جائے گا بتاؤ اگر تم حدیث میں عمل کر سکتے ہو تم حدیث میں لے ہو تو اس حدیث میں عمل کیسے کرو گے یقیناً انہوں نے بھی کہنا ہے ہر معذر نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے تھا صرف عید کے لیے تھا صرف اسی کے لیے تھا اسی وقت کے لیے تھا اے نبی چاہے کسی مطلق کو مقید کر دے نبی چاہے کسی مقید کو مطلق کر دے نبی چاہے کسی چیز کو موقع کر دے نبی چاہے تو موقع کو غیر موقع کر دے اس لیے کہ میرے نبی کو رب نے یہ شام دیئے کہ میرے نبی کو ہر خملہ میرے عمل امت کے لیے قانون بن جاتا ہے مرے عمل امت کے لیے امت کے لیے امت کے لیے قانون بن جاتا ہے امت کے لیے امت کے لیے امت کے لیے قانون بن جاتا ہے امت کے لیے 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 قانون بن جاتا ہے امت کے لیے امت کے لیے قانون بن جاتا ہے امت کے لیے امت کے لیے امت کے لیے قانون بن جاتا ہے ملیر عالم صاحب خدا کی قسم میرا ملک کی جانا مجھے بھی خوشی میں نے بھی نارا لگتا مجھے درکے کہنے کہ جی خالصوں نے کرکٹ میچھر دیتے کیوں کہ پاکستانی ہیں جنہیں یہاں میں اس ملک کا بشن دا ہوں مجھے اپنے ملک سے پیار ہے تو میں خود کو بھوڑ کر رہا تھا کہ یار پاکستان چیزے تو خان خان اندر خوشی ہوتی ہے ساڈانو نمان کو لینا لینا نہیں کچھ چاچے ہوں میں ساڈانی پی کر دے صرف ملک کا نام ہے تو رشتہ ہے تو خوشی ہوتی ہے اور پھر دمان جانے پاکستان یا یاد رکھوا لوگو اگر میرے نتیج کا نام آجائے میرے مطفیٰ کریم کا ذکر آجائے دنگنا نہیں لگتا ہے اے اسے تنقیم دکھاؤ نشانہ نہ بنانا اس لیے یہ اس کی مطلب کی مجبوری ہے اس کی عشق پیار کے لیے یہ ضروری ہے تو پھر میں کیوں نہ کہہ دو کہ جس کی تس کی ترگوہتے پورے اس پر جس کی تسبی دو آپ گوہتے پورے حج پڑے اس کا پرسن کی آگت پیلا مطافیٰ جانِ رحمت کے لاب مطافیٰ اقلی عدیس بھی بخاری تھی میرے مدن کریم آسان کے غلام عدیس بھی بخاری تھی رضی اللہ تعالیٰ میرے آگاں کے ذہا بھی سماتے اس دل میرے مدنیہ کا جمعے بارے دن خطبہ اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ شاہ فرما رہے تھے اور پڑے 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 نداری سے اثر لے دیا خملہ اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے کبھی بھی جس طرح ہم جمعے کی تطریر کرتے ہیں خطبوں سے پہلے میرے نبی نے کبھی بھی نہیں دی اللہ تعالیٰ اجرے لوگ آئے نکیاں نکیاں گلانا ناستہ نے چھوڑی چھوڑی باتوں کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضورﷺ حضورﷺ نیلاد انہوں نے کہا کہ جناب نیلاد کا مطلب ہے جکرد نہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی ایک کام ایسا ہے جو ہر آفتے بات کرتے ہو کہا جی وہ کیا میں نے کہا جمعے کی تقریب اللہ تعالیٰ میرا اتنا بڑا تولے سے سوال ہے کسی سے جا کے اتنے شو کوئی ایک صحیح حضیح بتا دو کہ جمعے والے پین عربی خطبے سے پہلے بھی نبی پاک نے کوئی تقریر بات نصیح دی جیسے سورے لگا گے یہ سکی ہوں میں نے کہا حضرت آپ تو خطیب رکھتے ہیں جو تقریب کر سکے حالانکہ جمعہ پر یہ ہے کہ بھائی کھڑا ہوا اور تم در جس کو تقریب کرنی نا اس کو جمعہ پر خطیب نہیں رکھتے میں نے کہا ہمارے لئے اگر کہو کہ ہم سننی صرف عشق مقبض کی بات کرتے ہیں ایسا ہے لیکن تمہاری مسجدوں میں تو جناب کبھی حکومت کو گلیا کبھی کافر 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 بھرانہ کافر ایسا یہ کہ نگے میں کوئی ہر بھائی نہیں یہ ساری چیزیں یہ تمہارے مساجد اور اس میں ہوتی ہیں تو جنابے والا بتائیے چاہے وہ سنوں سے دیکھیں یہ جمعہ پر دیکھیں لوگوں کو دین سمجھیں میں نے کہا واہ سوڑیاں حضور نے نہیں کیا تم ہر افتے بات کریں اس لیے سے کہ لوگوں کو دین سمجھ جائے تو جائے اگر ہم سال بات کریں اس لیے سے کہ لوگوں کو دین سمجھ جائے میرے نبی پاک کے غلام حضرت سرکارات رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ جاتے ہیں سرکار خطبہ انشاء ہمارے تھے اتنے میں ایک آرہ بھی آیا نبی پاک کے خطبے کے بعد حضرت نہیں لگو یا رسول اللہ حضور پانی نہیں پرس رہا انشاء کیا 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 ایک اتنا ہمارے سے بھی آپ کو میری تقریر سنتے ہوئے ستائل آپ کو بتاؤنا چاہتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں کہ پھول گئے اگلی گنٹاں پرہ پرہ بات یہ میں کچھ رکھتا ہوں تاکہ کچھ آپ کو سمجھے کہ میں کچھ آگے جائے کہ اسی معاملے میں کچھ کہوں گا یا رسول اللہ کا حق کالی ہے پانی میں برکرہ حضور کرم فرمائے پانی میں برکرہ حضور کرم فرمائے میری آسا حضور نے اسی وقت آسماؤں کی جانب دیکھا میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے بردگار یہ آنے مدینہ پانی میں چلیے سرک رہے بارکرہ بارکرہ کہا تو دور کر لے ادھر نبی کے ہاتھ دے صحابہ فرمائے ابھی آقاں کے ہاتھ نیچے میں یائے تھے کہ چھام 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 مو جلا جاؤ بارش پرسنے لگ گئی وما دالا جمعہ پر نکو لاؤ ماں تک لاؤ اگلا جمعہ آ گیا ایسی برشی جمعہ ہفتہ اتماعہ سموار منگل پس پھر جمعہ پھر میری آسا محسن نبوی نے جمعہ کا خطبہ دے رہی ہے میرے نبی کے سن میں وہی پھندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ورکنا فادوہ رب کا یا حبی سوان یا رسول اللہ ہلا کو گھر غرد کو گھر پانی میں جھوپ گئے مکنہ سمارے جن رہے ہیں اللہ سے کہیے حضور اللہ اس پانی کو روک دے اس بارش کو روک دے میرے نگی نے اس کی جب جب یہ خدا رشنی فتہ کا رسول اللہ اللہ کے نبی یہ سن کر مسکرہ نے لگ گئے پھر میری آنکھوں نے برا فرمائی اللہ 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 یہ پانی یہ پارش ہمارے دائیں بھائیں برسا ہمارے اوپر اس پانی پہ نہ پڑ صحابہ فرمائے نبی پاک کتنا کہنا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھو بادل پھٹ گئے سورج جمکنے لگ گیا مدینے پہ بارش چمکنے پر ہم نے دائیں آئے دیکھا تائرہ پناہ کے بارش بڑا بھائی یہ حضور کی مسکرات کی بات تو آگے لے کر میچ میں ہمیں بھی پہاری سے کچھ نظر آگیا پہلا مسئلہ تو یہ کہ یا کات پڑے اللہ سے دعا مل نماز پڑ جا تو میں نے جو تین دبا رک رک کے کہا تھا کہا سن آج ختم ہوتا ہے سنی دروت تار بتا اللہ سلی علی محمد صاحب تاج والمی راج والفر 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 ان جمعوں میں سنی نبی پانک کی پسکوں میں اک وصف بیان کرتا ہے تاب بلا والفبا والقہت والمر والعلم کہ ہمارے آقا تاب بلائیں بلائیں دور کرتے ہیں مسئیبتیں دور کرتے ہیں ببائیں دور کرتے ہیں کہت دور کرتے ہیں تو اس پر شرک کا فتوہ لگتا ہے کہ لیجیے یہ کاف دور کرنا یہ کوئی نا کی بس اپ ہے میں کہا یہ میں نہیں کہتا میرے مدنی کے صحابہ سے پوچھ کاف پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں بکھاتے میرے مدنی کی خدمت میں سوال کرتے ہیں جس کی سوال کرتے ہوئے حس کرتے پتا یہ نہیں لگے نا کہ کرشی صاحب اپنے سامنے چہرے مجھے دون اپنے دون دون اللہ دکھ رہا میں زندگی میں مطلے چیلے نال دی رہنے بھی تھوڑا ساکڑ نائر تکی زندگی میں الحمدل اللہ جب سے میں یہ کی میں کبھی یہ نہیں کی اور میں یہ ساکڑنے والے نائر کو کائل بنی میں کہتا کہ کچھ نائر لگے تو اندر اس دل تڑتے دو نائر تو ذرا سارے میر کی آل لگو جس کی دس کی در رو تے گو رہ حس بڑے حی رہ رہ تے گو رہ حس بڑے جس کی دس کی در رہ تے پورے حس پڑے اُس قبط سم تی آس تے لا کو دل مصطفی جان رحمت تے لا کو دل میرے نبی پاس کم پر لی میرے آس پیار کنے بانو سن لو پارش رب نے بل سائی پانی لگ بر سائی پھر سوال یہ پیدا ہوتا کنہ نے دیریکٹ کیوں نہیں مانگا دیریکٹ لگ سے پانی کا سوال کیوں نہیں کیا دیریکٹ بارش پرس پرس میں یا رکھ نے سوال کیوں نہیں کیا اگلے جنہے تک کا انتظار کیوں کیا پتا چلا نبی کے نشانوں کا نبی کے صحابہ یقین تو کہ کرتا سب رب ہے پر ہوتا نبی کے در پہ آکے ہے ہمارے 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 ہوتے بس دوڑی مبت مبت کی باگ کر چلے آمد آگیا 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 میرے تو اقلی یدی سن حضرت امی ی سن روائے آگیا 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 اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑی اس نے کھانے کے شروع میں بھولے بسم اللہ نہیں پڑی جیسے کئی دفعہ ہم لوگوں کو جنابی خیال آتا ہے اور گوگلیں کیوں کی ربست کھا کے پھر کدرے گھنٹے بار یاد میں قربان نبی پہیار اور یہ جو جلسے ہیں جلسے ان میں آکے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے ہوتی ہیں اور اگر ہمیں اتنی اتنی چیزیں بھی نہ سیکھ سکیں تو پھر خدا کی قسم میں سمیتا ہوں میں جلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ ہے اور میں یہ جلسی کروانے کا کوئی فائدہ ہے اور صحیح ہوگے بھی اپنے سادہ گرامی کے سامنے اس کو جیسے اور اپنا بڑے پیاس ہے فرمایتا بیٹا کسی کو کوئی چیز دو کہ کسی سے کوئی چیز دو دائیں آنے ہمارے نبی کی سوالے ہیں کیا مجھے نہیں آنے کا کوئی عادت ہی پانے گئی ہے کہ کوئی مجھے دے رہا ہوتا میں ہاتھ ایسے کر لیتا ہوں بائیں آنے سے نہیں لیتا کہتا ہوں جی سجے نہ دے ہو کہ کنوئی سواب میں مجھے دا رہا ہے بائیں آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھیوں کے درنے کے لئے چھوڑی سی جلسی جلس چاہیے یہ کہیں لوگ جناب بڑے بڑے داوے تو کرتے ہیں لیکن جس لئے کوئی دو چار ملک چودری گاجے چھوڑے بٹھے ہو یا بھونا تو خطہ پھر ملک چودری لائے چاہی جاہ 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 بھیوں کے معاملے میں جلس چاہیے سچی بات کرتے ہوئے ہندے کوئی دھر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لومت اللہ ام سننی جلتا ہے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھوڑا ہے لومت اللہ ام کیا چیئے ہو کیا ہے لومت اللہ ام کیا 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 یہ لومت اللہ ام آیا ہے ملامت کرنے والا میں ملامت کا اندیشہ ہو تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتی جاؤں لوگ نہیں سکتے چلو آج سے یہ بھی نیت پر ہو کہ انشاءاللہ تب ہی کسی کو کچھ شیئر دیں گے تو دائیں آپ سے اور کسی سے کچھ مہنگے سوٹی کچھ یہاں بولو دائیں آپ سے ایک دہلے ایکیز من میں نے کچھ شیئر کیا ہے بندے ہمیں نا نہیں دستا گالتے تبھی سمجزو ساکھیا گال سنو حضرت جے کچھ یہ مسئلہ میں آجیں تک دا سے نہیں چکتے چلو منیر آدم صاحب دے سمجھ جائے گی جناب سجیتہ نا دے گی کبھی نا دے گی ٹھیک ہے نہیں یہ کھائیں سے دینا جائے رہے نہ کھائیں سے دینا جائے سمجھا رہی تمہیں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی شیئر دو نہ آیا کسی کو کوئی شیئر دو نہ آیا تو دفعہ جھرت دروگے نہ جھرت اگر کوئی وایاں سے دے رہا ہوگا یہ اکثر دکانداروں کی عادت ہوتی ہے میں قسم اٹھا کے کہتوں میرے رسول نے ہم کے وہ قرم کی اپنی عمد پہ وہ قدا کی قسم انعام کی جناب برکھا برسائی ہے انعام کسی اندر وہاں ہیں میرے رسول نے کہ اگر ایک دکاندار سارا پہ ان دکان پہ نیمدن کرے اور جب کسی سے سودا دیتے ہوئے جناب کسی سے پیسے پکڑے تو دائیں آتے اور دے تو دائیں آتے سودا پکڑا ہے تو دائیں آتے پیسے لے تو دائیں آتے اور یہ ذہن دیکھتے ہو کہ میرے نبی نے دائیں آتے دینے لینے کو پسند کیا میں قسم کھا کے کہتوں دن بار سودا پیچ کے رات کو بھر جائے گا دہروں لے کیوں بھی فات لے کے جانا یہ کوئی جناب ضرور والوں کا دین تھوڑے کے دنوں میں دین کو عمل کرنے کے لئے کوئی خوشی ہوگی تو تب ہی جناب عمل جب برود نہیں پڑھاؤ گے اس وقت تک تمہارا معاملہ نے یار میرے مصطفان نے دین کو بڑا آسان کیایا بس اب سوچ یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کی طرف نہیں آتے ہم کوشش نہیں کرتے تو کیا خیال ہے آج کے بعد ہی عمل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا کسی کو اگر کوئی آبنی بایاں سے دے رہا ہوں تو کاندارو بچھرماؤ کنڈیکٹر ہو بچھرماؤ کوئی پڑے سے بناؤ اگر کوئی بایاں سے دے رہا آپ حلقہ سے کہتے ہیں اگر دائیں سے دے دیں گے آپ کو بھی نکیاں ملیں گی وہ بشت ہو جائے گا اس کو اکسان بسم اللہ آپ یقین کریں دو دب آپ کسی کو اس طرح کہیں گے آپ زنگی میں مر جائیں گے لیکن آپ بایاں سے کسی کو نہیں دیں گے اور چاہے بچے کو کوئی شے پکڑا ہو بیوی کو پکڑا ہو بھائر میں ہو بائر ہو بس rebde بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کھانا کھانے سے پر کر کچھ پڑ 我們 Foundation جس وقت کوئی بندہ دیکھو میرے نبی کے نام کیتنا ہے جب کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کے وہ کہتا ہے اسمدللہ وہ کتنا سکان ہے وہ کتنا سکان ہے بسم اللہ اللہ رب العزت ملائکہ جی مالک بندے نے میرا نام لیا تھا جب بھوکا تھا وہ تو بات ہے کہ بھوکا تھا تو مجھے یاد کیا اب جب اس کا پیٹ بھار گیا پھر میرا نام کیوں لیا اس نے رشد عزت نے مالک یہ تجھ سے پیار کرتا ہے میرے آقا کی عزت کے مفہوم ہے آقا فرماتے رب تعالیٰ کہتا ہے اس نے ہمیں یہاں نہیں بلایا ہم اس کو جہنم کی اور محشر کی تلخیوں میں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پرشدو تم گواہ رہنا اس نے اس پیٹ بھر کے بھی مجھے یاد رکھا ہے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کرنا یار اتنا قرم کیا ہو سکتا ہے کہیں کہ کھانا کھاؤ وضور کی محبت میں اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھو تو جناب جنت کے دروازے اوپن ہو جائیں اس سے بڑا یار اگلو کیا مانتے اپنے دین سے آیا میرے دوستوں میں مات کر رہا تھا اسے شخص نے کھانا کھانا شروع کیا بسم اللہ نمبر سکو میری آنسہ دیکھ رہے ہیں جب اس نے کھانا پھوڑا کر لیا آخری لقموں اٹھایا اس نے پھر لیا بسم اللہ ہے اولہو وآخرہ بسم اللہ ہے اولہو وآخرہ اتنا اُس میں پھرا اُس کا اتنا پھنا تھا کہ فتحکا نبیوں ثم بکالا مَعْدَالَ الشَّيْطَانُ شَكْجَلُ مَاگُوْ فَلَمْ نَعْدَكَرَ اللَّهُ عَزَّبَدَ اللَّهُ وَاسْلَقَا مَا فِي مَتَنِهِ میرے مُسْطَفَحَا نَنِهِ میری آقا مسکرانے لگ گئے جب اس نے بسم اللہ پڑھی میری آقا مسکرانے لگ گئے سہاگانے استفتار پڑھی نظروں سے دیکھا ہو کوئی عد کرے ہو آقا جی مسکرائے کیوں میری آقا نے فرمایا میرے گناموں یہ کھانا کھا کھا رہا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی یہ کھانا کھا کھا رہا اس کے لکنے کے نام شہد دار بھی شریف ہوتا رہا وہ بھی کھاتا کھانا کھا فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهَ عَضَّبَ جَلَّا اے جب اس نے بسم اللہ پڑھی جب اللہ کا نام لیا شیطان میں جو کچھ اس کے پیس میں تھا اس کو اُلْتی کر دی اے اس کی اُلْتیاں دیکھتے میں مسکران پڑھا مجھے ہنسیا گئی مجھے طبق سما گیا اب ذرا توجہ کرنا عمل کا عمل ہے عقیدے کا عقیدہ ہے محبت کی محبت ہے اے کھنفی کی مشکراہت وہ مشکراہت کن کی جس کی سوچی تفہم سے پہر محبت ہے جس کی جس کی تفہم سے پہنے جس کی کی سوچی تفہم سے پہنے پہلی باپ مجھے یہ شیطان جسم لطیب وہ صبر کس کا جسم نظر نہیں آتا تو صحابہ پیتے ہوئے کسی نے بھی یہ نیت کی آقا جی آپ کو کھلٹیاں کہتا ہوا شیطان تبرا دیا ہمیں تو نظر نہیں آیا آنکھی آنکھی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آقا نظر نہیں آیا ہمیں آقا نظر آ گیا ہمیں نظر نہیں آیا صحابہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ حدیث کو روایت کیا عقیدہ رکھ کے روایت کیا شکین رکھ کے روایت کیا پتا چلو نبی کے صحابہ کا یہ یقین جاتا ہو نبی کی نظریں بھی ہیں ہماری بھی نظریں ہیں لیکن ہم نبی جیسے نہیں نبی ہم جیسا نہیں ہے اللہ حفیر اللہ حفیر اللہ حفیر جان مجھر اللہ حفیر اور اگلا مسئلہ جو اس حفیر میں نے آپ کو سمجھانا ہے کھانا کھانے کے آخر میں کھانا کھانے کے آخر میں کھانے پہ بسم اللہ پڑی گئی اللہ کا نام لے لیا گیا شیطان نے اگل دیا شیطان نے اُلتی گل دیا تو مسئلہ سن لو یہ میں نہیں کہتا یہ پیسیوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یہ سیفڑوں فکرہ کی کتابوں میں موجود ہے جب کھانے پر بسم اللہ پڑ دی جائے کھانے پر بسم اللہ پڑ دی جائے تو جس کھانے پر اللہ کا نام آ جائے اس کھانے وہ شیطان کھاتا نہیں اور اگر نام پڑھی جائے وہ کھا لے اس کو پر پھر پڑھ دی جائے اس کو حضم نہیں ہوتا تو دوستان ارامی اگر شیستان کو ایک مہار بسم اللہ والا کھانا ہم حضم نہیں ہوتا تو پوری الحمدلہ والا کھانا کیسے حضم ہو میرے دوستوں کھانے کی اوپر جب بسم اللہ پڑھ لی جائے حضرت امامی فرطبی نے لکھا امامی سیلوکی نے لکھا جیسے کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے قرآن کھڑا جائے الحمدللہ پڑھ لی جائے اللہ کا قرآن پڑھ لی جائے ذکر کر لیا جائے وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے سنی دوست سنی جمعان سمجھ لے ہمارے پڑوں نے ہمارے پڑوں نے ہمارے پچھلوں نے ہمیں یہی سمجھائے جب کھانا کھانے لگو جب کھانا پکا چکو اب کھانا کچھ سنگیم کرنے لگو اس سے پہلے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ اللہ کا نام پڑھو اس پہ کل پڑھ لو اس پہ ساتھیا پڑھ لو اس پہ سورے بکڑا کا پہلا رکھو پڑھ لو بکڑا کا آخری رکھو پڑھ لو بیگر آیتیں پڑھ لو نبی پہ ضرور پڑھ لو اس کے دو پائدے ہوں گے پہلا پائدہ تو یہ کہ برکت سارے کھانے میں ہوگی اور دوسرا پائدہ یہ اسے مسلمان کھائے گا شیطان کبھی نہیں کھا سکتا شاہد رکھو نہ کبھی کسی کو سازی دیئے نہ ہی گھلیوں والا مطلق ہے لیکن قرآن و سنت یہ میرا مطلق قرآن و سنت یہ میرا فریقہ قرآن و سنت یہ میرا فریقہ قرآن و سنت یہ میری پیچا قرآن و سنت یہ میرا ایمان قرآن و سنت یہ میرا ہی کون ہے تو پھر در محبت دوبارہ آ جائے نہ جس کی تسکی تیروں کے ہوتے 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 تیروں کے ہوتے ہوتے اس قلب حسن کی آنکھ پیلا خوزہ مصطفیٰ جانے لحمت پیلا خوزہ مصطفی احمد بن احمد کی روایت حضرت ابو ذر 하루 کہیں نو خود جناب اللہ نام کو خود جناب تشکیم صحیح آنڈی کو جیسی پڑ لیئے نا رہے آنے ایہ نہیں پتا کم لے دے پترو خود ہی پتا کو انہی کے لاغ آنے اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا اللہ کا شکر ہے اور وہ اگلی بات یہ کہ میں خارجی نہیں ہوں ملک مالکی مرمانی اور ایک بات آپ کی ذہن میں رکھو لوگوں آلِ بیت کا نام آئے نا تو خوشی سے زور لگا لگا کے آلِ محمد کے تصیرے پڑھا اور تنویر عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنابِ بولا آہ جانب کو جنبیئے تو خی مردی ہوتے آلِ محمد مردی ہوتے آلِ محمد میں آکھا گال سون سونے یہ کوئی ہوئے میرچنگ میرچنگ سے کرنا کچھ ہوں ہمتے کچھ تیرا نام بھوڑ بھوڑ کے لے وہ بات تو یہ اوہ ساڑے ادرسا جب ان کو پتا چکے دے گا یا فرام ہی تھی وہاں باتی ہو اور ہی تھی پر یہ جان خوش کے بیچ میں میرا ذکر لے کے آیا اور نوہ دن خوش ہوتا ہے کہ یا کوئی بندہ ساڑا پیار علیہ ساڑا مڑ مڑ کے لیندہ ہے آگے وہ چبل آدمی ہمیں بھی کئی تفہ پتا ہوتے ہیں موضوع کچھ ہوتے ہیں ہم مڑ کے پھر آلِ رسول کا ذکر جان خوش کے کرتے ہیں وہ پتا ہے کیوں تاکہ میرا مدینہ کا گھوڑ میرا مدینہ کا آقا دیکھ لے یمپنٹی آلِ بید ہیں پانے لگا لگا کے دین آقا پانے دون کے ان کے عظمتوں اور اشانوں کو بھیان کرتے ہیں آلِ مدینہ کو اور آلِ مدینہ بھی انشاءاللہ تیامت لے دیں خوزِ خوزر بیلی جنب میں حسین حسین عورتوں والے پوشن میں فاطمہ دارا اونچا بول اونچا بول وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جنب گورنمنٹ کے پیریل کلاس کرتو اندر والوں کی ملی بھگر سے اور اندر جا کے بھگیئے کہ نہیں ہے وہاں پر یہ وائلیشن نہیں چلتی ہے وہاں خود عدرت سعیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نماء فرماتے اللہ یقین دونا بلائی حسن دونا اللہ وزیدہ دونے در پرائے آنے لہو گے بیسے آپ کے نام آنے فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اور جس کے دل میں ہمارا خود ہوگا خودے کوثر پہ آئے گا نا تو اس کو خرشتے خدا کے فرشتے اس کو خان کے کونے دے کے وہاں سے بجاتا ہے اور اعلان ہوا یہ خودے کوثر تو آل محمد کے غلاموں کے لئے ہے یہ تو ضمیر خانوں کے لئے ہے وہ رویو تم کنر آگئے ہیں آج کسی کو اتنی ہی لالے چوہر کہ کل جناب والا میں فلانے شہر میں جمگا تو وہاں مجھے کسی دن ایک آدھ رات فلانے کے کار میں ٹھیرنا پڑے گا تو جب وہ آئے باستی لفت کرے گا یار کتنے محمد اللہ کے جانا ہے وہ چبلہ جیسا ہے کرات کے طرح گزار نہیں ہو لے اس کے لئے وہ کتنے محمدیں رکھتا ہے تو جنہوں نے جنت مانی آل محمد کی وجہ سے ان سے بڑا قادل کون ہے کہ جناب جنے جنت کی حاجت و طلب و ضرورت بھی ہو پھر آل نبی کا نام آئے ان کی ماں مار جائے ان کا دادا مار جائے ان کے چہرے پہ گڑ جائے اس لئے خدا کی عزت کی قسم جب جب ہمارے قسم میں روح ہے ہماری زبان میں بولنے کی سکت ہے ہماری شاہی میں سکت ہے ہم بولا علی کی جزمت جن کے بجاتے رہیں گے مارے نبی کی صفیدے پڑھتے رہیں گے اور ہم یہ کہتے رہیں گے موسیقا میں خ کھورا جائے میں کرتے رہے ہمیں گے لٹھاں دنیا لٹھاں دنیا میں جان روچھتے میں اوہ حقیب نا کہ جیڑا بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں کہ میں کت سے پیا کردہ سندھا کت سے پوجھنیاں میں پہنچ پورا مجمع اگر میں گرفت میں رکھ کے تدریر کرتا ہوں تو میں لفظ بھی گرفت میں رکھ کے تدریر کرتا ہوں لیکن میں نے کہا نا میں چاند ہمج کے جنابے کدر آتا ہوں تو امامہ ہم رضا کیا کہتے ہیں اللہ کیسے ہو آئے 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 توجہ ہے نا ایک شکر ایک شکر ایک شکر ایک شکر ایک شکر امام حسن رضا کی جو منقوبت ہے آل بیت کی شان میں ہاں 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 وہ تو آگیا لیکن سب پہلا شہر آل بیتوں میں جاتا ہے پہلا شہر یا رہی اچانے آگیا زیر میں تو کوئی ناکھان کچھ جو نہیں بیٹھا ہو گیا امام حسن رضا کیا چلی شاید آپ کو پہلا شہر آلیا میں پڑھ لیتا ہوں ہاں پہلا شہر باپ جنتی کہیں پہلا شہر مگر ہاں خانے یا رہے اے تم کو مہیدہ مار کا ایتش منانے اے تم کو مہیدہ مار کا ایتش منانے اے تم کو مہیدہ مار کا ایتش منانے 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 کا ایتشمنہ مہیدہ مار کا ایتش منانے اے اے انہیتش منانے مہیدہ مار کا ایتش منانا مہیدہ مار ماں کلمے پہ محب ملے گی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی چہرہ پھر رونت رہے گا رنگ پھلے کالا ہو رنگ کی کوئی بات نہیں ہے پر لعنت کا جو لعنت کی پیائی ہے وہ سفید چہروں پر بھی بلکل بورے چھتے رنگوں لیکن کر آل محمد کی پیٹ بھی ہو وہ لعنت کی اپنی ہی ہو نو سب ہوتی ہے اور بے شک رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو اگر دل میں پیار ہو ایمان کے نور کی اپنی ہی جمع ہو ہوتی ہے شادر کو لوگ ہو اگر کوئی سید نظر آئے سہرہ پھارت کا بیٹا نظر آئے چاہے ریڑی والا ہو چاہے ریڑی والا ہو چاہے کاری چرانے والا درائیبر ہو چاہے آم ہو اوٹل پہ کام کرنے والا ہو اے قریب سید ہو چاہے پیر ہو چاہے شیخ و لطیب ہو چاہے کسی آستانے والا ہو اگر وہ سارا پاک سے پتر گئے اس کا عدب میرے احمد رضا فرماتے ہیں بہاجب ہے اس کا عدب کیا ہے بولو بڑا تھا عوالہ چیک نہیں کر سکا ہوں میں بڑی لینی کے جس کو کہتے ہیں نا لیکن جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بڑا اتھنٹک ہے بندہ بڑا اتھنٹک ہے اس لیے میں اعتماد کرتے ہو آغاز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اب واقع میں جتنے بھی عوالے دیتا ہوں وہ میرے پاس کتابیں ہوتی ہیں اگر یہ میں ایک مضمون پڑا ایک بڑے اتھنٹک بندے کا اسی کی تحریر پر اعتماد کرتے ہو بڑا حالات کو بتاتا ہوں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں وہ لکھتے کہ ایک نواب صاحب سے تو ان کو جناب والا ایک کمر میں ایک ایسا ناسوس ہو گیا کہ حقیم اور طبیب آجز آگے تھے اس کا علاج نہ کر سکتے کرتے کرتے وہ ایک وزور گئے ہوں جو انہوں نے ملکوزات نہ لکھ رہے تو ان کے پاس ہو جائے دن میں یہ کہا کہ بھائی یار میں یہ مرشانی مصیبت ہے ایک ڈاکٹر اس وقت کوئی آج کل کی طرح کوئی امیرکان سسٹن تفائی ہوئی بھائی طبیب ہوتے تھے کسی نے پایا رکھ لیا کسی نے مرم لگا دی کسی نے کوئی پینے کھانے کو دے دی پڑی پت نہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان بزرگوں کے سامنے پہنچے آپ نے آنکھیں بانکیر کی وہیں سے آواز لگائی فرمایا نواب صاحب جب کوئی فاطمہ کا بیتا آ جایا کرے نا تو نیچے کھڑے بیٹھے رہا کر اور چپکے رہا کر اس کے آلیے عدب سے کھڑے ہو جائے گوئے اس کو علاج بتا دی وہ گھر گیا جا کے اپنے رشتگاروں دوستوں اپنے ملازمت ان کو کہا جاؤ یار کسی کوئی سید پکڑ کے لے مجھے کلندر نے بڑا نشکہ بتایا اللہ کو اکبر ملازم گئے جا کر انہیں دور کسی علاقے سے ایک سید صاحب کو بنایا سید صاحب اس نواب صاحب کی حریرین کے قریب پہنچے یہ نواب آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے عدد کیا وہ نواب صاحب آسمان کے کھڑے ہو گئے وہ سید صاحب آئے انہیں عزت سے بٹھایا پھر وہ بیٹھ گئے اللہ کا کرنا ایک دن دو دن تین دن گزرے وہ جو لا علاج مرض تھا وہ سید کی عدب کی وجہتے ختم ہو گیا وزرگوں کے منقوزات میں نے پڑھا کہ جو آدمی آلِ نبی کا سکت اوہ سیئے لکھیں ایمان والا ان کا عدب نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کسی لا علاج مرض میں دھمکتلا کریں اور اگر کوئی لا علاج مرض والا بندہ ہو وہ سچے دن سے سید کو عدب کرے اللہ تعالیٰ اس کو نجات بھارا فرما دے اللہ تعالیٰ تو پھر کیوں نہ کہتے وہ کیوں نہ کہتے کہ جان بلکہ میں جو پیچی ریسرین کیوزی پہ آکے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیوں نہ کہتے ان کے آلِ بیتے پاک سے بے پاکیاں گستا رکیاں آلِ بیتے پاک سے بے پاکیاں گستا رکیاں آلانت اللہ حیلی اکھوں دشیمانہ نے آلِ بیتے جم کی آواز آئے آلانت اللہ حیلی اکھوں دشیمانہ حیلی اکھوں بس میرے دوستوں میرا پوٹا پورا ہوگی اپنا پوٹا ہوتا ہے نا تو میرا محبت کا پیار کا یہ ایک پوٹا تھا وہ میں نے اپنا پوٹا پورا کر دیئے یہ میرا مشن ہے اوے یار گال سانو میری ایک گال میں نے آپ کے سامنے بھیان کیے نا کہ آلِ بیتے اتحار کم لیت بندہ ہو کبھی اس کا چہرہ نہیں بگر سکتا جہاں سے گھر ہو کبھی ہے بھئی میرے نبی کا بادہ ہے آلِ رسول کی محبت جس کے دل میں ہوگی اللہ اس کی قبر کبھی کھوٹی نہیں کرے گا اللہ اس کی قبر کو پورنور کرے گا اللہ اس کو مرد میں کوئی قلمہ دے گا اللہ اس کی موت ایمان کی عالت میں تو باقی عالت میں کرے گا یہ تو معاملے در کے ہیں اب آگے کی بات سنو قبر میں پھرشتے آئیں گے گنیادی سوال کر کے ایک بات کہیں گے کہ آلِ محمد کی نوکری کرتا رہا جاہ مزید تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہو دے کوکھتا اور پھر اگلا جملہ سن میرے نبی کی صحیح علیہ جس کے دل میں میری عال فرمایا آئے عالی تیری فاطمہ تیری عزم تیری حسین تیری اور تمہاری محبت جس کے دل میں ہوگی میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں آگے آگے تم جاؤگے تمہارے پیچھے پیچھے وہ جنت میں آج تمہیں لوگ کے نبائی بتاہتے ہیں کے لئے باہر نے کہا جنت میں ہوتا ہے بڑا سنا بڑا ایڈی بھی لٹ نہیں مچھی ہوئی کہ یزید کو اب بات پاہتے اس عین کی جنر میں جا کے تمہارے پیچھے ایڈی بھی لٹ کوئی نہیں مچھی سن میرا رب بالکل کریم میرا رب الرحیم لیکن وہ غیر تمہارے پیچھے میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں میرا رب عبریم ہے میرا رب رحیم ہے ساری باتیں لیکن وہ غیر تمہارے پیچھے اتنا ہے کہ اس نے اپنے نبی سے کہہ دیا میرے یار جو تیرے بہتب ہونا تم ہی آکے کہنا ستر بار بھی کہنا انپنی بار پاکشوں رب خود کہہ رہے یا اللہ تمہیں بڑا رحیم ہے اگر میں رحیم ہی آن 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 غیر تمہارے پیچھے میں لجل ہی رکھتا ہوں میں نے اپنے یار کی محبت نہیں رکھی لیے اتنی لٹنی مچ ہوئی کہ بندہ جو مردی باک 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 خرکتا رہے اور پھر کہہ جنب جنب ہے اور جنب خدا کی قسم سہرہ کے بچوں کے غلاموں کے لیے جنب ہے جنب میں سیدنا جنب میں سید اپنے موہ شانہ مجان کرو جب چھوئے ہیں کوئی خاص نہیں لگ لیا یہ کوئی اس لوگ سمجھتے ہیں اپنے موہ اپنی شانہ گالت ہو آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ کیامتی لیے دریجت بلا میں نا تبیلی دعا کرو اعلان ہوئے کہ نبی دی آل دا مراسی آ جائے مراسی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں مراسیوں کا کرتے ہیں وہ بڑے ہو بسم اللہ 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 وہ جانب ہوتا چلا ہم ایک تفہ سیلپورڈ میں گئے تو وہ شادی میں مجھے بتا چلا کہ یہ بھی کوئی ہوتا ہے وہ گئے اور وہ بڑے کھلے کھلے لا کے تو میرے کنہ میں چیکھنے ہیں جب ملگی جی پیزے کر لے انہوں سے دعا منٹا پا لکھا منٹا ہو جی نے تو خیر مجھے بہتا چلا لگا ہے کہ جناب کوئی کرنا پڑتا ہے ورنہ پھر انہوں نے آئے تھے پیزے کر دیتے وہ بھی کر دیتے تمہیں بات کہا تھا کہ مراشی کون ہم دلے ہو جی آئی کہتے تھے یا اللہ کیامت والے دن جب اعلان ہو تو پھر اعلان ہو کہ محمد کے حال کے حال تو میری گا سنو بھائی مجھے اللہ شکر ادا کرنا کہ مالک ایک اور میں نے ہمیں آل رسول کی نوکری کہیے یہ کمال ادا کیا ہے اور مجھے کہوئی ہے کہ کوئی شرم نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور ایک بات زین میں رکھتے کہی لوگ سیدھوں کے خلاف آکڑ پھٹے تھے اور شاہ جی کو روزے پھلے ہو جاؤ سیدھے سامنے سر چکا مدینہ لگتے رکھتے تو آئیے حق میں بات کر رہا تھا تو آئیے بھی پریشان ہی ہوگا ہے کہ ریشی دا مسکرات کو دوجہ پاس چل گئے سنے میں پھولیاں نہیں ہوں یہی تو چسکا ہے نا ہرنہ کوئی بندہ موضوع دے درو درو لوگ اٹھ کے نسیعہ دینے دسو ایک چیلنج فکیر اٹھ کے دسو چیلنج جنی میں مولا لی لڑو کر ہاں تو پھر درا میں آتا میری آلا حضر اگر اگر رماتے جن کی تسکی جن کی تسکی جن کی تسکی جن کی تسکی رو دے دو رو 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 جن کی تسکی رو 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 حص پڑے جس ست بس کی آن رجل رو 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 رضی اللہ رو 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 آپس میں لڑی بکریوں کی لڑائی بکریوں نے آپس میں سینگ لڑائے آقا حضور دیکھ رہتے اس میرے میں لڑتے لڑتے ایک بکری کا سینگ ٹوٹ گیا میری آقا مذکرہ میں اٹھ گئے میری آقا نے تبا سن پر آیا صحابہ نے عز کی مائد ہی بکیا یا رسول اللہ اے اللہ کے عبیب بکریوں نے ان کے سینگ لڑے سینگ ٹکرائے ایک کا سینگ ٹوٹا آپ مذکرہ میں لگ گئے حضور کس چیز نے آپ مسکرہ میں مجھدور کیا میری آقا نے پڑھایا میرے غلاموں واللدی نفسی بیدی لیقاون اللہ شاہ من قیامہ اوہ میرے غلاموں جس اپنی کپتے قدرت میں میری چاہت ہے مجھے عز کی قسم گئے کہ قیامت والے دن یہ جس بکری نے بکری کا سینگ ٹوٹا ہے قیامت والے دن یہ اس کی جس سے ہی اس کا بدلہ ضرور دے گئے بکری سے بھی قیامت کو بدلہ لگے جائے گا اور عدیس شریف میں آتا ہے کہ جو جنور کسی جنور کو مارے گا اللہ قیامت کو سب کو پیدا کرے گا فرمایے گا کہ جب میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو میں عادل ہے ساری قینات کے ضرور اللہ قطرہ قطرہ بولے گا مالک بالکل تُو نے سچ کا تھا اللہ قطرہ فرما دے گا فرشتو مالک کے کونے ان کن کے تر ہر حق دار کو پیدا فرما دے گا چاہے اس کا تعلق انسانوں سے چاہے اس کا تعلق جنوں سے چاہے اس کا تعلق جنوروں سے اللہ فرمائے گا مالک نے بارگاہ کے نوکر اور فرشتے پکڑ کے پیش کرنے گا یا اللہ اس کا جس بکری نے جس بکری کو سین مارا رہا مالک ایک آنین کی طرح سے اپنا گا مار تو بھی اس کو سین ہر جانور کا جانور جانور کا قسمت مدلہ ہوگا اور ان کو اسی طرح مٹا دیا جائے گا لیکن انسان کی جب باری آیا ہے تو میرے رسول نے سیکھوں حقیثیں ہیں جس میں اللہ کی رحمت کا بیان کیا لیکن ساتھ میرے نبی نے ہر جدہ استثناء کیا ہے فرمایا اللہ اپنے ہاتھ بخشے گا بندوں کے حق نہ مارنا بندوں کے اقلہ نہیں بخشے گا آج ہم لوگوں کو بس یہ سبق دیتے ہیں کہ بھائی او بس گوئی جیس پر چاہو یا مار پانچہ کی پڑھو لوگوں نے بزارے پرے کھاو کوئی کچھوں نہ لگا میرے نبی نے یہ نہیں ہے آقا فرماد نے تیامت کوئی گھنڈا لائے جائے دو اس کے ذرمے وہ کہہ گئے یادا میرے ذرمے کیا چیزیں جنہوں نے لائے گیا فریشتے اس کے سامنے رکھیں گے کہ تو فلان دن فلان کی زمین سے گلر رہا تھا تو نے اس کی گاس کو توڑ کے اپنے دانتوں میں خلال نہیں کیا تھا گاس کا تنکہ توڑ کے میں نہیں مارا تھا مشکات کے اندر موجود ہے یہ دیسے پا اور ہاں ریاض و صالحین کے اندر موجود ہے گاس کا تنکہ توڑ کے تبدو میں سر آگیا حاضر تھو اسے تجھے کسے حق دیا تھا کہ مسلمان بھائی کی زمین سے تُو گھاس کا تنکہ توڑ کے اتنے استعمال میں اس کی اجازت آج ہم نے لوٹ مچائی جائیے جو حرام کوری جو خلق کاری جو ظلم اپر بنی گیا دل کرے تو کسی کو طوکے سے چھے نمبر شکے بیچو دل کرے تو حرام اڑک کرتے جاؤ دل کرے تو سوٹ پہ لو مجھے پیسے دلو دل کرے تو جنابیوانا لوگوں کے پورے کلاسوں کے کلاس کب سکر دل کرے تو لوگوں کے مال حضر کرو دل کرے کسی کو سر آم بیزت کر دو دل کرے تو کسی کو ماں بہن پھر لی دے کے اس کو ترپاؤ اور پھر کہو کہ بھائی حضرت ان کے لیے جانو تو بخش جاؤ جی اتنی لٹمچ ہوئی ہے مدینہ کا سلسان مغاروں میں جا جا کے رکھتے ہیں مالک اکنے نے ان کو یہی جانو دیا حبید ہی تیرے سلسانوں کے سلسان تیری یاؤں کا سلسان تیری پکاؤں کا سلسان میں تیرے علاموں کو بخش ہوں گا اپنے بڑے سے بڑے حق کو بخش ہوں گا لیکن ان کو متنبع کرنا میں بندوں کے اگنے بخش ہوں گا اے مسلمانوں اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ہم میں سے ہر آدمی اپنا احتساب کرے کہ کہیں میرے ذمہ پروسی کے حق نہ نہیں ہے کہیں میں نے کسی دوست کسی یار کسی رشتدار کسی ملے دار اور کئی دفا ہم کٹھی گیرسوں میں آ جاتے ہوئے کیسے لڑوں کا جتنگا اور ایسا ہوتا بھی ہے کئی جذبہ جج بک جاتے ہیں کئی دفا پولیس والے بک جاتے ہیں اور جناب حق دار کو حق نہیں ملتا وہ بیچارہ رول 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 کے عدالتوں میں اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بارنگر کے پتاخے پہ جاتے ہیں وہ اچھی یہ آگئے ہیں ساڑے ناجرہ چکر لائے ہیں احمد ہے کسی کے بھائی جی بڑھیوں پچھونا نے وزیر داخلہ سادھا چاچا ماما لگ جائے ایسی بی ڈی ایسی بی ہمارا اپنا بندہ ہے ہم خلانے وزیر کے ووٹر سپورٹر ہیں بلائیں اسی ہمارے چاچے کا خطر ہے افسوس ہم اس وقت بھول جاتے ہیں یہ ایک عارضی عدالت کا کیس تھا اصلی عدالت کو بھی رہتی ہے جہاں کوئی جھوٹ بھی چلے گا جہاں کوئی جھوٹا گواہ نہیں چلے گا جہاں جج کو فیصلہ کرتے ہوئے کسی مخمصے کا شکار بھی ہونا پڑے گا جہاں کوئی کسی کا رونا دھونا یا کسی کے بلند و بالا دعوے اور جھنگلے جج بے سر انداز نہیں ہو سکیں گے ایک قیامت کا دن ہوگا ہم زمانوں پہ مہر رکھا دیں گے ہم کہیں کہ زمانوں تم پند ہو جاؤ ہاتھوں تم بولو پاؤں تم بولو پیرو تم بولو جس لیے آزاب تم بولو کیا کیا کرتا رہا یہ وہ اس وقت نہ بول سکے گا نہ وہ جھٹ کر جھٹلا سکے گا ہے کسی میں حمد کہ اس رب قدیر کی حدالت ترسامنا کر سکے آج ہم لوگوں نے خامقہ دین کو مزاق نہیں پڑھایا میرے دوستوں دل دل کریں جو مردی روڑ کو سوٹ کریں اور اس کے بعد جناب ہم لوگ کہیں کہ وہ جیے سیدھے بخشے ہوئیں آج جمعہ تابعی میں جمعہ کی گھریاں ہیں دل میں سوچو رہے کرو جس مسلمان بھائی کا میں نے حق دبایا کوشش کروں میں انشاءاللہ ساکھ کو وعدہ کر کریں انشاءاللہ 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 مصرission جب بھائی اس کے بعد جیہ channel پہ بھائی مصر número اس کے بعد ہیں ہیں خاصی ، حضرت دل میں رکھوں میں رکھے کریں انشاءاللہ 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 رکھے ولی شÉساللہ انشاءاللہ 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 میرے پیارے آقا کے غلام آخرماتے کے سرچانے فرمائیو انی لام آخر آل الجنہ آخر آل الجنہ تے دو خولن الجنہ تا و آخر آل المال حروج منہا بھارت دانچ مک کرتا پڑتا پھر پچھے آخر ملی سنڈو میرے قریم نبی پاک رحمت کونید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں قیامت والے تیر ہی جو ججت میں سپتے سب سے آخر میں جہنوں سے نکل کر جنہ میں سب سے آخر میں تاقل ہوگا میں محمد اسے بھی جانتا ہوں اللہ اکبر میرے دوستو یاد رکھو میرے نبی پاک رحمت کونید دیا گیا مجھے آخری قبیل دیا گیا ہے میرے نبی پاک کی دوسری یدید میرے آقاں نے فرمایا اللہ کی صدقاتوں میری خدمت میں جبریل ریجسٹر نے کے حاضر ہوئے میری خدمت میں جبر جس طرح کے حاضر ہوئے عرض کی آقاں قریب اس ریجسٹر میں سارے جنتیوں کے نام میں پھر اے بھور ریجسٹر لے کے آئے یارت اللہ آقا قریب اس ریجسٹر میں سارے دوستیوں کی لسٹ موجود ہے میری آقا فرماتے ہیں جبریل ریجسٹر لے کے آیا اللہ کی صدقاتوں میں اے میں جنتیوں کو بھی چہرے سے پہچامتا ہوں دوستیوں کو بھی چہرے سے میری خدمت کو یاد ہے تو ریجسٹر کی اندر نام لکھے ہوگے وقتیت دکھیوں کی فورٹو نہیں لگے ہوتے یقیناً اس ریجسٹر میں نام لکھے ہوگے فورٹو تو نہیں تھے گریہ آقا فرماتے ہیں میں جنتیوں کو بھی چہرے سے پہچامتا ہوں میں دوستیوں کو بھی چہرے سے پہچامتا ہوں لوگ کہتے گے کہ کیا نبی کو تو عمال کا علم گئے میں نے کہا پگلے تو عمر کی بات کرتا ہے میرے نبی بابا انجام کا بھی یہ علم ہے تو شاہِ بروہاں تو جانے جاناں تو شاہِ بروہاں تو جانے جاناں جاناں تو شاہِ بروہاں تو جانے جاناں تو شاہِ بروہاں تو جانے جاناں دمائے ہمجھ کی تاپ تیرا نامن سکی ہے نامن سکی ہے نامن سکی ہے نامن سکی ہے نامن سکی ابھی تک کچھ زبانیں خانوش ہیں اللہ کا بہت حضر و کرم ہے میں یوں کہ میں بھی گیا وہاں تغییر ہیں دیکھی اتنے میں نیچے سے کچھ لو لو لے شاید نہ ہو جائے مجھے رونا گیا میں نے کہا بھارت بھارت تُو نے کسی کی پہچان کوئی گانا رکھا ہوا ہے کسی کی پہچان کوئی نعرہ رکھا ہوا ہے مولا تیرا شکر ہے میری پہچان تُو نے نبی دینا پشے بنا دیا ہے اے تنشاہ ہے خوبا اے تیرا امال مولا تیرا نمبر سکی ہے نمبر سکی ہے نمبر سکی ہے ہزار پڑھتے ہزار پڑھتے جہاں میلا کو ہی دور بنتے جہاں ہزار پڑھتے 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 ہزار پڑھ کیا نہ بن سکیل ہے کیا نہ بن سکیل ہے میں چاہتے ہی کیا بات دیا اے نہ بن سکیل ہے کیا نہ بن سکیل ہے میرے بدلی قلیمہ کا نے فرمایا میں چانتا ہوں سب سے آخر میں پھر میرے آنکھاں نے فرمایا لو جو ایک بندے کو اللہ پھر عزت کے دربار میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ باپ اس قیامت سے پہلے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے سکیلہ کنا اس کو دکھاتے جانا کبیرہ چھوکا دینا صغیرہ دکھا دینا کبیرہ جس وقت اللہ پولیس کے دربار میں اس بندے کو اس کے چھوٹے چھوٹے کناہ بسائے جائیں گے کیا کہاں نے یہ کیا وہ کہے گا جی رفا کیا کیا کہاں نے یہ کیا عرض کرے گا مولا کیا کیا کہاں نے یہ کیا عرض کرے گا مولا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا تینے دل میں تینے دل میں یہ کہے رہا ہوگا آئے پہا پکر رہا لیکن اب نورا کیا اب پکنا چاہوں گا اب پکنا چاہوں گا چھوٹے چھوٹے کناہ دائے رو رہے آئے جی کبھی ہی میرے بڑے بڑے کناہ نہ جائیں جیسے جیسے میرا رب میرے رب قدیر کے دروان میں اسے پوچھا جائے گا کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا وہ کہتا جائے گا مولا کیا مولا کیا مولا کیا مولا کیا کیا اچھا ہے تُو نے جتنے گناہ دیئے ہم نے انہیں پوچھ دیا ہو اور صرف اب اب شاہی نہیں جتنے گناہ دے اتنی ہم نے ایک یا تیرے جاں بدکوا دی ہے بھائی مالا کا مطانہ کلی صحیحیت ہی حسنا تیرے لیے ہر گناہ کی جگرے ایک میں کی اب جو پہلے در رہا تھا دل 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 میں کتے بڑے گناہ زائد نہ ہو جائے اب جب انا میں الہی دے گا ہوگا تو تھی رج کرے گا پھر اج کرے گا رب قد علم قد عمل کو قد عمل کو اشیاء لا راہنا یا اللہ لا راہنا یا اللہ یا اللہ میں نے تو پڑا سنا بھی ایک کیا تھا خود جنہ نجل کرنے گا میں نے وہ بنا بھی کیا تھا میں نے وہ بنا بھی کیا تھا مولا جی اگر اس کے بدلے میں کچھ نظر نہیں یا رب جیسے ہی وہ یہ بات کہہ رہا ہے میری آقا نے آقا مسکرائے یہاں تک کہ میں آقا کے جندا میں مبارکانے سے یہ جو نوکیلے داؤں سے یہاں تک میں آقا کی مسکرہت دیکھی اے توجہ کر لو میرے آقا مسکرائے ارے دوستو ایک تو رسول اکرم کی مسکرہت کی بات ہے دوسرا یہاں بہت کچھ بار بھی سنچانا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا قیمت والی دن اللہ کے دربان میں پیش ہوگا میرے نبی نے وہ بات کیا سنایا اس کی باتیں سنی جو قیامت والے دن اللہ پھلی سب کی بارگاہ میں وہ کرے گا کرے گا اُدھر سننی میرے نبی نے مدینے میں کرے گا قیامت کو سننی میرے نبی نے مدینے میں تو لوگوں بس بات سمجھنے کیے اے جو قیامت والے دن اللہ کے دربان میں پیش ہوگی میرے نبی نے صدیوں پہلے مدینے میں انہیں سن لیاؤ تو جو قیامتی باتوں کو مدینے میں سن کر مسکرہ پڑھتے ہیں تو خود بتاؤ کیا وہ آج کے سلام کو آج سن کر جواب کیوں انہیں پہل سکتے ہیں ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے اے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے پیار کیا بات آنی چاہیے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ان کی حالا سماعت پیلا خوزلا آقا مدینے سنے آقا مدینے سنے ان کی حالا سماعت پیلا جن کی تسکی سے رو سے روئے ہاتھ پڑے جن کی پس کی سے رو سے رو سے رو ہے ہتھ پڑے جن کی تسکی سے رو سے گو ہے ہتھ پڑے اور سنے آقا مدینے سنے تو بس میرے دوست کو بتاؤ ہم کون باقی تقریر انشاءاللہ سولان فریل بشر پہ سانڈ ایلا ایلا ایک منٹر ایک منٹر یقع لیے ایک و میں خیٹا ہی تو گا پھونے ہو سوئی سا پان سو رفی اگر تم میں انجونی کٹ ہو جسونی میں کٹ ہو ایسی شعبیت دوہ اللہ یہ تو ساٹے دل کرے جی فلانا سنا پھلا دل کرے گا زناوہ کے دل کرے گا نہیں سنا فرمائش ہم بہت منقی رہے ہیں آئے انشاءاللہ سولا تریخ آئے لہاں میں تو پھر میں سنا سا ہوں انشاءاللہ مانگل کو تھنڈے ہو ایک شیئر ایک شیئر قیمت دلائی ہے مفتنا ہی کیلہ مفتنا کیے انشاءاللہ سولا تریخ اس حاجرہ بھی سولا تریخ ٹھیکے سالی تدریریان سولا ہے انشاءاللہ لیکن اگلی کلیدی میں آپ کی جاہاں صاحب کے بھو بشرتے سانوں لے آئے بھی دیں ان کے رکھے ہو اچھا سودا ہوں تو ابھی بھی تھوڑا تو ابھی نکرے کا جانگے ٹھیک ہے اصل بات یہ کہ ہم لوگ بزن کی محبت یہ سودے بیٹھتے ہیں یہ جن دوستوں کو میں نے کہہ دیا نا یہ ایک شغل ہوتا ہے محبت کی بات کرنی ہوتی ہے تدوسرے گالے تھے کہ انشاءاللہ اس وقت کافی تائم ہو گیا بھی کال جمعہ بھی یہ ہونے ہوگی میں جمعہ نہیں کر دیر اصل کرنا مطلب ہے کہ میں یہ رکھتے لائے جمعہ نہیں کرنا تو اس عدوا سے میں نے جمعہ بھی پھنایا تو یہ اس بچے بھی کہنا یہ اس خالد کی محبت ہے میں عمیمان یہ کرنا ہوں جمعہ بھی میں اپنی اپنی شوہر لوکل کوئی پروگرام دوں کوئی کوئی بہت امرجنسی ہو جائے تو اس نے کہا تو میں نے ایک اور تائم نہیں میں نے کہا چلی جانے تجھے یہ تائم دے دیتا میں سے شیف نہیں کتبٹا لیکن یہ کی محبت ہے یہ کوئی امیر کدیر لڑکا نہیں میں نے اندر آیا تو اس نے کہا جی قریفی صاحب دعا کرو اللہ ماں پتر کرے میں نے اس کو کہا اس سرکار کا مجاد کر رہتے ہیں اے بھی تو گالا اس دبا جناب والا اس نے مجھے ابھی بیٹا دکھایا کہتا ہے تکو پچھلے باہر دعاو اللہ ماں پتر کرے تو حضور کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے یہ جنے بٹے بٹے کھڑتے ہیں چنے ملے آگے میری گال کھول کسی سیاسیاں سے جلسے بندہ تروا لگا حضور کا جلسہ کوئی کروانا ہے جیسا میرا نبی قبول کرتا ہے میرا نبی دوت میں دیکھتے قبول نہیں کرتا میرا رسول قبول کرنے پر اس طرح کے دریبوں کو بھی قبول کرتا ہے اس لیے اس طرح کے دیوان نہیں جت پاتی محبت والے لوگوں تو ان کی قدر کیا کرتا ہے بندہ کام نہ کر رہا کہتا ہے کام لکھتا بھی نہیں شکنے چاہیے من پتا لگے یہ کہ کوئی گال لوگی دونا کیا اے بل کچھ کے جلسہ رکھتا ہے ہی جنہیں لیے پوتے ہیں شکر نہیں کرتے ہو وہ خرچیں پولو کر رہے ہیں استیار پولو لارے ہیں باتنان عاملے پولو کر رہے ہیں توانے صرف اتنا کہنے دے آؤ یاد ناب تھوڑا ہو تو بندہ اللہ رسول کے نام کے والے سے بخیریاں نہیں کرتا یہ بخیریاں بندے کو فرابتا دیتی ہیں تو جس میں لوگ یہاں آئے ہو دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیق ادا فرمائے اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت پانچ سوٹا نمازی بننے کی تفیق تو میں آخر میں شہر ضرور پڑوں گا لیکن برزی سے پڑوں گا تو میں نے جان سے شروع کیا تمام نمائی پہ ختم کرتا کہ سوزنے کن شدہ ملتی ہے تب تم سے تیرے سوزنے کن شدہ ملتی ہے میرے مدنی قریب کی بارکاں کے اندر زہابی یہ دسول موجود ہیں کہاں بھی فرماتے ہیں کہ میری سوئی گر گئی آقا مسکرائے آقا کے توٹے ہوئے تانت سے نور کی ایک شواں نکلی میرا کمرہ روشن نوکیا مجھے میری کمشدہ سوئی مل گئی سوزنے کمشدہ ملتی ہے کبسم سے تیرے سوزنے کمشدہ ملتی ہے سوزنے کمشدہ ملتی ہے کبسم سے تیرے سوزنے کمشدہ ملتی ہے کبسم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ہے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا ہے ملتی ہے نگ شکری طول ہی وں موسیقی